موسیقی 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 اسلام علیکم خوش آمدی امید کہتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے تو آجے شروع کرتے ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری طبیعت پچھلیوں سے خراب ہے تو کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے دو تین ویڈیوز بنائیں اس کے بعد میرا گلہ دوبارہ سے پھر خراب ہو گیا اور آج میں گلے کی کافی تکلیف میں ہوں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ویڈیو ریکارڈ کریں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو ہر روز اپلوڈ کی جائے اور ویڈیو اپلوڈ کرنے میں لاغا نہ ہو لیکن حدیت ساتھ نہیں دیری بیرل میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ سی ایم ٹو میں کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے سی ایم ٹو پر میں ویڈیوز اس لئے بنا رہا ہوں کہ جو نئے موبائل سوفٹیئر صیفنے والے ہیں ان کے لئے سی ایم ٹو ایک اچھا ٹول ہے جس میں ایم ٹو ایم ٹو سے لے کر ایس پی ڈی اور اینڈرائیڈ کی کافی اچھی سہولت موجود ہے کہ آپ موبائل کو فلاش کر سکتے ہیں ان لوگ کر سکتے ہیں میں کچھ اس پر سی ایم ٹو ایم ٹو کا جو پرانا سیٹ اپ ہے کچھ زیادہ ویڈیوز نہیں بمانا چاہتا صرف خاص خاص جو فیچر ہیں چند ایک ان پر میں ایک دو ویڈیوز بنا کر اس کے بعد کوئی اور سی ایم ٹو کا سیٹ اپ جو ہے وہ سٹارٹ کروں گا تو آج سی ایم ٹو ایم ٹو کے مزید جو کچھ فیچر ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آئیے شروع کریں سیٹ اپ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے ایف پی فیچر فون پر ہم ویڈیوز پہلے بنا چکے ہیں تو سماد فون کے لئے ایس پی کو آپ سیلیکٹ کریں اور سیٹنگ سے دوسرا نمبر ہے سروس کا اس پر کلک کریں تو ایڈنٹی فائی کے لئے موبائل کی معلومات جاننے کے لئے یہاں پر ٹک لگا ہے ایڈنٹی فائی پر کلک کریں تو یہاں پر موبائل کی معلومات آ جائیں گی ایک دو فون بھی میں نے کنیکٹ کر کے لکھائے تھے تو آئیے اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں اگر موبائل میں لوگ لگا ہو موبائل میں سکورٹی کور لگا ہو پین پاسپورٹ بغیرہ ہو یا ایف آر کی لوگ لگا ہو تو اس کے لئے فارمیک ریسٹ سائٹنگز کی آکشن ہے اور بائی ڈیفائلٹ اس کے آگے یہ فل فیکٹری ریسٹ آر لکھا ہوتا ہے یہاں پر کلک کریں تو یہ اس میں سے یہ اوپشن جو ہیں یہاں پر یہ مینول سیلیکٹ کرنے کے لئے ہیں کہ آپ یہاں سے اوپن کر کے کوئی ایک چیز جو ہے وہ ریسٹ کر سکتے ہیں لیکن بائی ڈیفائلٹ اگر آپ فل فیکٹری ریسٹ ڈیفائلٹ پر سیلیکٹ کر کے پارمیٹ ریسٹ کریں گے تو یہ جتنی اوپشن ہیں یہ سب کی سب اپلائی ہوں گی یعنی کہ جس طرح یوزر ڈیٹا لکھا ہوا ہے کیشے وائپ اور یوزر فیکٹر، انوی کیشے وائپ ریسٹ Section کے ڈی روٹئشن اب اگر آپ نے موبائل کا صرف خپ خپر ریسٹ کرنا ہے تو آپ یہ فل فیکٹری جائے نہیں کریں صرف خپ Holy ребسٹ پر Klot کریں اور ریسٹ سائٹنگ پر ٹھٹ کریں تو موبائل کا صرف خپ اگر آپ نے صرف اوپ Wil certaines کو خپائی وائپ وائپ کرنا ہے تو صرف آپ قائشے نمیٹ کو سیلیکٹ کریں تو ریسٹ سیٹنگ کلیکٹ کریں اور موبائل کو کنیکٹ کریں تو صرف کیشے میموری ہی ریسٹ ہوگی اگر آپ یوزر ڈیٹا صرف ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یوزر ڈیٹا کو سیلیکٹ کر لیں اور اس طرح سیلیکٹ کر کے فارمیٹ ریسٹ پر کلیک کریں تو یوزر ڈیٹا جو ہے وہ ریسٹ ہو جائے گا اب ایسا کرتے ہیں کہ فل فیکٹی ریسٹ آل پر میں نے سیلیکٹ کیا بائی ڈیفارٹ اس طرح یہاں پر ہوتا ہے تو میں ایک موبائل آپ کو کنیکٹ کر کے رکھاتا ہوں کہ وہ موبائل جو ہے وہ کنیکٹ ہو کر پھر ایک ڈیفارٹ ریسٹ اس طرح سے ہوتا ہے تو میں یہاں سے میں نے فارمیٹ ریسٹ پر کلیک کیا جب یہاں پر ویڈ فار فون آ جائے تو آپ موبائل کو کنٹوٹس سے کنیکٹ کر تو اس موبائل کو میں نے کنیکٹ کیا تو آپ دیکھیں کہ موبائل جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ پہلے یونگر ڈیٹا ریسٹ ہوا ہے کلیر اوکے اس کے بعد کیش ہے میموری اور اوکے یہ پرانا فون ہے ایفارٹ لوگ کس میں ہوتا نہیں ہے تو اس لئے ایفارٹ کی یہاں پر اوکشن آئی جائے ہیں تو موبائل جو ہے وہ ریسٹ ہو چکا ہے میں آپ کو اس کے علاوہ ایک اور موبائل جو ہے وہ ریسٹ کر کے چیک کرواتا ہوں آپ وہ بھی دیکھیں یہ میرے پاس ایک اور فون ہے تو اس کو بھی میں ایفارٹ ریسٹ کرتا ہوں یہاں سے تو یہ موبائل جو ہے یہ بھی میں کنگروٹر سے کنیکٹ کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ ویڈ فار فون آئے تب ہی موبائل کو کنیکٹ کریں تو آپ دیکھیں بوٹ ہو کے تو یہ جو موبائل ہے اس میں ایفارٹی کی اوکشن ہے تو پہلے ایفارٹی ریسٹ ہوئی ہے اس کے بعد یوزر ڈیٹا وغیرہ وغیرہ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس میں ایفارٹی تھی تو ایفارٹی بھی اور یوزر ڈیٹا بھی جو ہے وہ ریسٹ ہو چکا ہے لیکن فارمیٹ ریسٹ ایرر آیا ہے تو ہم اس کو بھی چیک کریں گے کہ اگر یہاں پر ایرر آئے تو اس کو کس طرح سے چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوگا تو فارمیٹ ریسٹ تو یہاں سے اس طرح سیلیکٹ کرنے سے ہو جائے گا یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ جو نیچے یہاں پر دو اوکشن ہیں ان کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اس سے آگے میں آپ کو یہ سکورٹی کا اوکشن ہے یہ بھی میں اس ٹائم چھوڑ رہا ہوں فلیش کا جو اوکشن ہے یہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہم ایکسٹرا پر آ جاتے ہیں تو جو ایکسٹرا ہے اس میں کئی ساری چیزیں ہیں لیکن میں آج آپ کو جو دو چیزیں بتانے رہا ہوں وہ بہت اہمیت کی حمل ہے موبائل سوفٹ ویئر میں تو ان کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے جب موبائل میں سوفٹ ویئر کا فلیشنگ کا یا ریسیٹ کا ایرر آئے تو اس کو ہارڈ ویر ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پر یہ ایک آکشن ہے تو ٹیسٹ فلیش آئی سی ٹیسٹ ریم ٹیسٹ ایڈر یہاں پر میں تینوں باکس یوں ہیں ان کو چیک یعنی کہ ٹک لگا دیتا ہوں اور میں ایک ٹیسٹ پر کلک کر کے اور جب ویڈ فار فون آ جائے تو موبائل کو میں کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیم تو آپ دیکھیں موبائل کنیکٹ ہوا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹی ایم ایم سی کی بھی یہاں پر معلومات آئی ہے کہ اس میں ونجی بھی ریم ہے اور اس کی یہ میموری ہے تو یہ بھی ایم ایم سی کی ہی معلومات ہے یہاں پر جبکہ آپ یہ دیکھیں فیلڈ لکھا آیا ہے ریڈ آن لی ایم ایم سی سٹیٹ سیم ایز ریڈ آن لی یعنی کہ جو موبائل کا فلیش آئی سی ہے جو موبائل میں چپ لگی ہوئی ہے جس میں سوفٹویئر رائٹ ہوتا ہے یا تو وہ ڈیمیج ہیں یا موبائل وارٹر ڈیمج ہو تو بھی مسئلہ آ سکتا ہے اور اگر میموری ریڈ آن لی ہو جائے تو اس میں نہ تو کوئی چیز ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز رائٹ کی جا سکتی ہے تو اگر میموری ریڈ آن لی ہو جائے تو پھر بھی فلیش اور ریسیٹ کا ایرر آ سکتا ہے تو یہ جو آپشن ہے یہ کافی کام کی چیز ہے اگر اس طرح سوفٹویئر کے دوران ایرر آئے تو آپ موبائل کا ہارڈویئر ٹیسٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں یہاں سے تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کے بعد اپلوڈ کروں گا تو ضرور دیکھئے گا اپنا فیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی